لیسن نمبر 1 The Summer of the Beautiful White Horse from the book Snapshots for Class 11th CBSC Board This story is about two poor Armenian boys who belong to a tribe whose hallmarks are trust and honesty یہ کہانی ہے المیریہ کے دو غریب لڑکوں کی جو ایسی پریجاتی ایسی tribe کو belong کرتے تھے جن کی پہچان تھی trust اور honesty Let's get started One day back there in the good old days when I was nine یہ اس سمیہ کی بات ہے ان اچھے دنوں کی بات ہے جب میں نو سال کا تھا and the world was full of every imaginable kind of magnificence اور میں ہر طرح کی کلپنائیں کرتا رہتا تھا شاندار کلپنائیں and life was still a delightful and mysterious dream اور جندگی خوشی بھری اور رہ سے بھری سپنوں بھری تھی my cousin مراد میرا ایک cousin بھی تھا مراد who was considered crazy by everybody اس کو تو پاگل سمجھا جاتا تھا ہر ایک کے دوارہ who knew him جو بھی اس کو جانتا تھا accept me سوائے میرے came to my house at four in the morning وہ صبح چار بجے میرے گھر آیا and woke me up اور اس نے مجھے اٹھا دیا taping on the window of my room میرے کمرے کی کھڑکی کو بجا کر آرام he said اس نے بولا آرام i jumped i jumped out of bed میں بستر سے کود کر نکلا and looked out of the window اور میں نے کھڑکی سے باہر دیکھا i couldn't believe مجھے بھروسہ اپنا نہیں دیکھ رہا تھا my cousin مراد was sitting on a beautiful white horse میرا cousin مراد ایک خوبصورت سفید رنگ کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا i stuck my head out of the window میں نے کھڑکی سے اپنا سر باہر نکالا and rubbed my eyes اور اپنی آنکھیں رگڑنے لگا yes he said in armenian armenian بھاشا میں اس نے بولا it's a horse یہ گھوڑا ہی ہے you are not dreaming تم سپنا نہیں دیکھ رہے ہو make it quick if you want to write جلدی کرو یدی تم اس پر سواری کرنا چاہتے ہو تو i knew my cousin مراد enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake میں جانتا تھا میرا یہ cousin ہے مراد اس کو شیطانیہ کرنا بڑا پسند ہے اور کسی بھی ایسے کی طلاع میں جو بھی اس دنیا میں آیا ہو by mistake آیا ہو کہیں زیادہ مراد شرارتے کرتا تھا but this was more than even i could believe لیکن یہ کچھ زیادہ تھا میں بھروسہ نہیں کر پارا تھا in the first place تو پہلی بات میں بتاؤں میری ارلییس میموریز میموریز میری میری سرواتی میموریز گھوڑوں کی میموریز سے بھری ہوئی تھی اور میری سب سے سرواتی اکچھاؤں میں سے ایک تھی گھوڑے کی سواری کرنا گھڑ سواری کرنا this was the wonderful part اور اسی بات یہ تھی کہ we were poor ہم گریب لوگ تھے this was the part اور یہ وہ part تھا that wouldn't permit me to believe جو مجھے بسواس کرنے کے لئے permit ہی نہیں کر رہا تھا what I saw جو میں نے دیکھا تھا we were poor ہم گریب لوگ تھے we had no money ہمارے پاس پیسے نہیں تھے our whole tribe ہماری جو پوری پریجاتی تھی was poverty stricken وہ گریب تھی every branch of گیرو glenion تو گیرو گیرو glenion جو family تھی پریوار تھا was living in the most amazing and comical poverty in the world وہ سب سے جیادہ آشری چکت کرنے والی سب سے ادھ ہسانے والی گریبی میں رہ رہ تھے nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies تو کوئی کو پتا نہیں تھا کہ کہاں سے پیسہ آتا تھا اتنا پریاب پیسہ کہ ہمارے پیٹ میں بھوجن پہنچ پاتا تھا not even the old man of the family یہاں تک پریوار کے بڑے لوگوں کو پتا نہیں تھا most important of all اور سب سے آدھا important بات جو تھی دو حالا کی we were famous ہم famous تھے for our honesty ہماری ایمانداری کے لیے we had been famous for our honesty for something like 11 centuries اور ہم آج کل سے famous famous تھے اپنی ایمانداری کے لیے even when we had been the wealthiest family یہاں تک کتب سے ہم famous تھے ایمانداری کے لیے جب ہم سب سے ایمیر فیملی ہوا کرتے تھے جس کو وہ دنیا جو مجھے سوچنا اچھا لگتا ہے کہ ہم ایک جمعانے میں امیر بھی تھے تو 1100 سال سے ہم اپنی ایمانداری کے لیے جب ہم امیر بھی تھے ہم کافی پرسد تھے ہم پہلے سوابی امان رکھتے تھے پھر ہم ایماندار تھے اور اس کے بعد ہم صحیح اور غلط میں وزواس بھی رکھتے تھے none of us would take advantage of anybody in the world ہم ایسے کوئی بھی غلط طرح سے کسی کا فائدہ نہیں لے سکتا تھا let alone steal چوری کرنا تو دور کی بات ہے consequently تو پرنام سروپ even though i could see the horse میں گھوڑے کو دیکھ تو پا رہا تھا so magnificent کتنا شاندار گھوڑا تھا even though i could smell it یہاں تک کہ مجھے اس کی smell بھی آ رہی تھی so lovely اتنی پیاری smell تھی even though i could hear it breathing یہاں تک کہ میں اسے سانس لیتے ہوئے بھی سن سکتا تھا so exciting کتنا exciting تھا سب کچھ i couldn't believe the horse had anything to do with my cousin مراد لیکن پھر بھی میں بھروسہ نہیں کر پا رہا تھا کہ اس گھوڑے کا کوئی لینا دینا ہے میرے cousin مراد سے or with me یا پھر میرے سے or with any of the other members of a family یا ہمارے پریوار کے کسی دوسرے ممبر سے asleep اور awake جو سو رہے ہیں ابھی یا پھر جاگ گئے ہیں کیونکہ بہت صبح کا سمیں ہے تو کسی کا بھی تعلق اس گھوڑے سے نہیں ہو سکتا کیونکہ میں جانتا تھا کہ میرا cousin مراد اور یدی اس نے نہیں خریدا تھا تو جرور اس نے چورایا ہی ہوگا اور میں بسواس کرنے سے منہ کر دیا تھا کہ اس نے چورایا ہوگا مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا تھا گیرگلینین فیمیلی کا کوئی بھی ممبر جو ہے چور نہیں ہو سکتا میں نے پہلے اپنی cousin کی طرف دیکھا پھر گھوڑے کی طرف دیکھا بڑی شانت خموسی تھی اور دونوں ہی خوش تھے جس نے ایک طرف مجھے خوشی دی اور دوسری طرف مجھے ڈر بھی لگا مراد 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 تم نے یہ گھوڑا کہاں سے چورایا لیپ آؤٹ آؤٹ اف ونڈو کھڑکی سے نکل کے آؤ یار ہی سید وہ بولا ایف یا دی تم رائیڈ کرنا چاہتے ہو تو نکل کرو اور تب یہ سچ تھا اس نے گھوڑا چورایا ہی تھا اس کے بارے میں کوئی کوئی نہیں نہیں تھا he had come to invite me اور وہ مجھے invite کرنے آیا تھا to ride اور not کی میرے کو ride کرنا ہے کی نہیں کرنا ہے ایسا چوز جو بھی میں چونوں well it seemed to me stealing a horse for a ride was not the same thing as stealing something else such as money مجھے ایسا پرتیت ہوا کی گھوڑ سواری کرنے کے لئے گھوڑے کو چورانا کچھ ایسے چورانے جیسا نہیں تھا جیسے کی پیسے چورانا for all I knew maybe it was not stealing at all کیونکہ میں جو جانتا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ چوری کرنا بلکل نہیں if you were crazy about horses the way my cousin مراد and I were کہ یدی آپ گھوڑوں کے لئے پاگل ہیں جیسے میرا cousin تھا میں تھا مراد تھا اور میں تھا تو it was not stealing تو یہ کوئی چوری کرنا نہیں ایسا کون بولا ارم نے بولا یہ چوری تب تک نہیں کہلائے گا جب تک ہم گھوڑے کو بیچیں گے نہیں جسے نشت طور پر میں جانتا تھا کہ ہم کبھی نہیں کریں گے کبھی اسے بیچیں گے نہیں میں اپنے بھائی سے بولا کچھ کپڑے پہل لینے دو آل رائٹ ہی سیڈ اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے بٹ ہری لیکن جلدی کرو میں جلدی سے اپنے کپڑے پہنے پہنے پھر میں کود کے یارڈ میں چلا گیا خرم دا ونڈو کھڑکی سے اور پھر میں گھوڑے کے پیچھے بیٹھ گیا گھوڑے کو پر بیٹھ گیا behind my cousin مراد میرے cousin مراد کے پیچھے بیٹھ گیا میں that year we lived at the age of town اس سال ہم town کے بلکل کناری رہ رہے تھے on walnut avenue walnut avenue پر behind our house was the country اور ہمارے گھر کے پیچھے جو ہے وہ ایک گرامیڈ علاقہ تھا وائن یار تھے وہاں پر بیل لگی ہوئی تھیں اور چارٹ فلو کے بگیچے تھے irrigation ditches اور کھیتی کا اسطان تھا and country roads اور گاؤں کی سڑکیں تھیں in less than three minutes we were on olive avenue and then the horse began to trot and then the year was new how nice and lovely and to breathe sance لینے کے لیے the feel of the horse running was wonderful یہ جو feel تھا گھوڑے کے دوڑنے کا یہ wonderful تھا my cousin مراد میرا جو بھائی تھا مراد who was considered one of the craziest members of our family جو ہمارے پریبار میں ہمارے خاندان میں پاگلوں میں سے ایک سمجھا جاتا تھا to sing وہ گانے لگا I mean he began to roar میرا کہنے کا مطلب ہے وہ تیز تیز سے چلانے لگا Every member has a crazy streak in it somewhere ہر پریبار میں کوئی نہ کوئی تھوڑا سا پاگل تھوڑا سا crack تو ہوتا ہی ہے and my cousin مراد was considered the natural descendant of the crazy streak in our tribe اور ہمارے خاندان میں میرے cousin مراد کو natural روپ سے تھوڑا سا سن کی تھوڑا سا پاگل مانا جاتا تھا before him was uncle خوس روپ اس سے پہلے ہمارے انکل بھی ہیں جن کا نام ہے خوس روپ an enormous man بڑے لمبے چوڑے آدمی ہے with a powerful head of black hair جو کافی دماغ والے ہیں اور بڑے کالے سے بال ہیں ان کے سر پر and the largest mustache اور بڑی بڑی موچھیں رکھتے ہیں وہ in the san jacquan تو san jacquan valley میں جو رہتے ہیں a man so furious in temper اور انہیں مانا جاتا کہ بڑے سن کی آدمی ہیں so irritable کب گصہ ہو جائیں پتہ نہیں so impatient اور بہت زیادہ ان کے اندر دہہرے نہیں تھا that he stopped anyone from talking by roaring اور کوئی بھی وقتی اگر بات کر رہا ہوتا تھا تو اسے بچ چلا کے وہ روک دیتے تھے شاند کر دیتے تھے it is no harm pay no attention to it کہتے تھے کہ کوئی نقشان کی بات نہیں دھیان مد دو کچھ ایسے چلا کے بول دیتے تھے سب سے ہر بات پر یہ ڈائیلوگ تھا ان کا ایک طرح سے that was all تو یہ ہی سب تھا no matter what anybody happened to be talking کوئی فرق نہیں پڑتا کی کوئی وقت تھی کیا بات کر رہا ہے what to be talking about کس بار بات کر رہا ہے once it was his own son 8 بلوک سے آیا باربر ہاؤس کی طرف جہاں اس کے فادر اپنی موچھوں کو ٹرم کر آرہے تھے انہیں بتانے کے لئے وہ آیا دیر ہاؤس وز آن فائر کی ان کے گھر میں آگ لگ گئی ہے لیکن یہ جو آدمی خوز روب ہے سیٹ اپ ان دا چیئر جو کرسی پر نقصان کی بات نہیں اس پہ دھیان مت دو باربر بولا لیکن لڑکا کہہ رہا ہے تمہارا کی تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے سو خوز روب روڈ پھر سے خوز روب بولا انہو بہت ہو گیا میں کہہ تو رہا ہوں کوئی نقصان کی بات نہیں ہے تو میرا جو کزن مراد اسی آدمی کا ونسس تھا خوز روب انکل کا ہی ونسس تھا ان کے پورے گنڑلے رکھے تھے اس نے حالانکہ مراد کے فادر جراب تھے جو کافی ویوار ایک آدمی تھے پریکٹیکل آدمی تھے تو ہمارے جو ہے پریجاتی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی فادر ہو سکتا ہے ایک بچے کا ہارماس سے دکھنے میں سورت سے سکل سے لیکن جروری نہیں ہے کہ وہ گنوں سے بھی اس کا فادر ہو گن یہاں وہاں ہو جاتے تھے جیسے مراد کے اندر اپنے انکل خوز روب کے گن آگئے تھے for all anybody knew we were still in the old country ابھی بھی ہم old country میں تھے we are at least according to some of our neighbors جہاں ہمارے neighbors کے انصار we belong وہ area پہلے ہمارا تھا we let the horse run as long as it felt like running ہم نے گھوڑے کو دوڑنے دیا بھاگنے دیا جب تک گھوڑا دوڑنا چاہتا تھا بھاگنا چاہتا تھا ہم لوگ نہیں رکے at last my cousin مراد سیڈ اور انت میں میرا بھائی مراد بولا get down نیچے اترو I want to ride alone اب میں اکیلے چلانا چاہتا ہوں will you let me ride alone I asked میں نے پوچھا کیا پھر تم میرے کو اکیلے چلانے دوگے that is up to the horse my cousin سیڈ میرا کزن بولا یہ تو گھوڑے کو اوپر ہے get down لیکن ابھی تم اترو the horse will let me ride I said میں نے بولا ہاں ہاں گھوڑا تو میرے کو ride کرنے دے گا we shall see دیکھیں گے ہم لو he said وہ بولا don't forget that I have a way with a horse یہ مت بھولو کی میرا ایک طریقہ ہے گھوڑوں کو deal کرنے کا سہید وہ طریقہ تمہیں نہیں معلوم well I said لیکن میں نے بولا anyway کچھ بھی ہو you have with a horse I have also اگر تمہارا طریقہ ہے گھوڑوں کو deal کرنے کا تو مجھے بھی deal کرنا آتا ہے for the sake of your safety he said let us hope so تمہارے safety کی خاطر وہ بولا کہ ٹھیک ہے تمہاری safety کی خاطر دیکھتے ہیں وہ ایسی امید کرتے ہیں کہ تم سیف رہو get ڈاؤن لیکن ابھی تم نیچے اترو all right I said میں نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اتر رہا ہوں but remember لیکن یاد رکھنا you have got to let me try to ride alone کہ تم میرے کو اکیلے ride کرنے دوگے I got ڈاؤن تو میں نیچے اتر آیا and my cousin مراد kicked his heels اور میرے جو cousin ہے میرا مراد اس نے kick مارا heel سے into the horse گھوڑے میں and shouted اور چلایا وزیرے run وزیرے بھاگو the horse stood on its hind legs تو جو گھوڑا تھا وہ اپنی پچھلی ٹاؤنوں پر کھڑا ہو گیا it's not it اور خوب تیز آواز نکالی گھوڑے نے and burst into a fury of speed that was the loveliest thing وہ بہت تیجی سے بھاگا گھوڑا یہ سب سے بڑیا چیز تھی i had ever seen جو میں نے دیکھی تھی my cousin مراد raised the horse across a field of dry grass تو میرا جو بھائی ہے cousin مراد وہ گھوڑے کو لے کر گیا ایک dry grass والے field میں to an irrigation جو کھیتی کی جگہ تھی irrigation ditch وہاں پر کھیتی کا ایک چھوٹا سا تالاب type کا پانی بھرا ہوا تھا cross the ditch on the horse اور گھوڑے پر بیٹھ کر ہی اس نے وہ تالاب cross کیا and five minutes later return اور پھر اس میں سے نکلا پانچ میٹ بعد اس تالاب میں سے dripping wet کافی گیلا ہو گیا تھا وہ تو کافی مجھے دار تھا یہ the sun was coming up اب سورج اوپر کی طرف آ رہا تھا مطلب صویرہ ہو رہا تھا now it's my turn to ride i said میں نے بولا ابھی نا میرا turn ہے میرے کو ابھی چلانے دو گھوڑا میں ride کروں گا my cousin مراد got off the horse میرا cousin مراد گھوڑے سے نیچے اتر آیا ride he said اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم گھڑ سواری کرو i lived to the back of the horse میں اچھل کر گھوڑے کو اوپر بیٹھ گیا اس کی پیٹ پر and for a moment اور ایک چھنڈ کے لیے knew the most awful fear imaginable میرے کو کافی جیدہ ڈر لگا the horse didn't move گھوڑا آگے نہیں بڑھا kick into his muscles اس کی muscles پر kick مارو my cousin مراد said میرا cousin مراد بولا what are you waiting for تم کس چیز کا wait کر رہے ہو we have got to take him back ہمیں اسے باپس بھی لے کے جانا ہے before everybody in the world is up and about اس سے پہلے کی سب لوگ گاؤں میں جاگ جائیں اور حلچل ہو جائیں ہم کو اس کو واپس بھی لے کے جانا ہے i kicked into the muscles of the horse میں نے گھوڑے کے muscles پر لات ماری once again it reared ایک بار پھر سے یہ پیچھے کی طرف آیا and it knotted اور کافی تیج چلایا then it began to run اور پھر یہ دوڑنے لگا i didn't know what to do مجھے نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے instead of running across the field to the irrigation ditch to irrigation ditch کی field میں دوڑنے کی بجائے the horse ran down the road گھوڑا سڑک کی طرف دوڑ کے گیا to the wine yard of ڈکرن ہلا بین ڈکرن ہلا بین کا جو wine yard تھا وہاں پر وہ گیا where it began to leap over wines وہاں پر وہ wines کے اوپر ویلوں پیٹ پودوں کے اوپر چڑھ گیا the horse leaped over seven wines before i fell اور وہ کافی wines پر چڑھ چکا تھا اور پھر میں گر گیا نیچھے then it continued running اور پھر گھوڑا بھاگتا گیا بھاگتا گیا my cousin مراد came running down the road میرا cousin جو مراد تھا وہ آیا بھاگتے ہمیں اس گھوڑے کو پکڑنا ہے you go this way تم اس راستے جاؤ and i will go this way if you come upon him یدی وہ تم مل جائے be kindly تو اچھی طرح بہہب کرنا اس میں پاس میں ہی رہوں گا تو جو ارم یعنی کی میں جو تھا i continued down the road تو میں لگاتار سڑک کے اوپر گھمتا رہا and my cousin مراد اور میرا جو cousin مراد تھا went across the field وہ field میں گیا toward the irrigation ditch irrigation ditch کے آس پاس it took him half an hour to find the horse گھوڑے کو ڈھونڈنے میں اسے آدھا گھنٹہ لگا and bring him back اسے awake now ابھی پوری دنیا جگ گئی ہے سب لوگ جگ گئے what will we do i said میں نے بولا اب ہم کیا کریں well he said we will either take him back or hide him until tomorrow morning he didn't sound worried and I knew he would hide him and not take him back اسے باپس لے کے نہیں جائے not for a while at any rate تھوڑی دیر کے لئے تو لگا وہ کسی بھی قیمت پر باپس لے نہیں جائے گا وہ تو کہیں چھپائے گا where will we hide him i asked i said میں نے بولا کہ ہم اسے کہاں چھپائیں گے i know a place he said بولا مجھے ایک جگہ پتہ ہے how long ago did you steal this horse i said میں نے بولا تُنہے کتنے لمبی سمیں پہلے اس گھوڑے کو چورایا ہے it suddenly dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much i longed to ride تو مجھے اچانک آئیڈیا آیا کہ وہ میرا cousin ہے وہ اس کو کافی صبح سے ride کر رہا ہے کافی time سے ride کر رہا ہے اور وہ بس میرے پاس اس کو لے کر آیا آج ہی صبح کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میرے کو ride کر نا بہت پسند ہے who said anything about stealing a horse he said تو اس نے بولا کہ کس نے بولا نہیں میرا are to say یہ چیز تم کو بول نا ہے I don't want both of us to be liars میں نہیں چاہتا کہ ہم دونوں کو کو جھوٹا سمجھے all you know is that we started riding this morning تم بس یہ ہی جانو کی بس آج صبح سے ہی ہم رائیڈنگ شروع کر رہی اس گھوڑے پر all وائن یار وہ جو خالی جگہ پڑی تھی ایک آنت سے وائن یار میں which at one time had been the pride of a farmer named فیواج جیان وہ جو خالی جگہ تھی ایک ٹائم پر فیواج جیان کی تھی ایک فارمر کسان کی تھی تو وہ خالی جگہ پہنچا وہ there were some oats and dry alfalfa تو وہاں پر کچھ سوکھے oats بھی پڑے ہوئے تھے اور کچھ ڈرائی چیزیں پڑی تھی گھوڑے کے کھانے کے لیے in the barn اس جگہ پر اس خیت میں we began walking home اور پھر اسے وہاں چھوڑ کر گھوڑے کو چھوڑ کر ہم گھر جانے لگے it گھوڑے سے اس طرح کا بڑیا بہیب کرا پانا at first it wanted to run wild سرو میں تو یہ wild طرح سے بھاگنا چاہتا تھا گھوڑا but as I have told you لیکن جیسا کی میں تمہیں بتایا ہے I have a horse میرے کو طریقہ مالیم گھوڑے سے کیسے بہیب کرنا can get it to want to do anything I want it to do میں اسے کچھ بھی کرا سکتا جو بھی میں کرانا چاہوں horses understand me گھوڑے میرے کو سمجھتے ہیں how do you do it I said میں نے بولا کی تم یہ کیسے کرتے ہو I have an understanding with a horse he said وہ بولا میری گھوڑے کے ساتھ understanding ہے yes ہاں but what short of an understanding I said میں نے بولا کس طرح کے understanding ہے a simple and honest one he said وہ بڑی ہی simple and honest understanding ہے well I said میں نے بولا I wish I knew میری اکچھا ہے مجھے پتا ہوتا how to reach an understanding کی 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 اس تک پہنچ ہے like that اس طرح کی جیسے تمہاری ہے with a horse گھوڑے کے ساتھ you are small you are still a small boy تم ابھی بھی چھوٹے لڑکے ہو he said وہ بولا when you get to be 13 جب تم 13 تک پہنچوگے 13 سال کے ہو جاؤ گے you will know how to do it تو تم سمجھ جاؤگے کی کیسے کرنا ہے i went home and ate a hurty breakfast میں گھر گیا اور میں بڑھیا breakfast کیا that afternoon my uncle خوسروب came to a house for coffee and cigarettes اس دوبھائر میں میرے uncle خوسروب آئے تھے ہمارے گھر پر coffee اور cigarette پینے کے لیے he sat in the پالر وہ ایک چھوٹے سے گھر میں بیٹھے تھے کمرے میں sipping and smoking and remembering the old country وہ چائے کی sip لے رہے تھے smoking کر رہے تھے اور old country کو یاد کر رہے تھے then another visitor arrived اور تبھی ایک دوسرا visitor آیا a farmer named John Byro اور ایک farmer تھا جس کا نام تھا John Byro an Assyrian ایک Assyria کا رہنے والا تھا Assyria country کا who out of loneliness جو اکھلے پن کے کاران had learnt to speak Armenian اس نے Armenian بھاسا بولنا سیکھ لیا تھا می مادر براڈ دا lonely visitor coffee and tobacco میری ما نے اس lonely visitor کو coffee اور tobacco دیا and he rolled a cigarette and sipped and smoked اور پھر اس نے ایک cigarette کو رول کیا اور پھر چائے پیا اور smoke کیا اور پھر انت میں کافی گہری سانس دکھ بری سانس بھرتے ہوئے بولا my white horse میرا جو سفید گھوڑا تھا which was stolen وہ چوری ہو گیا تھا last month پچھلے مہینے it still gone ابھی بھی وہ گائب ہے i can't understand it مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ گھوڑا کہا گیا my uncle khosrow became very irritated اس بات پر میرے uncle khosrow بڑے گصہ ہو گئے and shouted چلانے لگے it's no harm یہ کوئی نقصان ہے کوئی نقصان نہیں what is the loss of a horse haven't we all lost the land homeland کیا ہم سب نے homeland نہیں کھو دیا ہے what is the crying over horse تم گھوڑے پر رو رہے ہو کیوں رو رہے گھوڑے پر رونے کی کیا بات ہے this may be all right for you a city dweller آپ تو سہر میں رہنے والے وقتی ہو آپ کی بات صحیح ہے to say کہنا john بائرو said john بائرو بولا but what of my سری لیکن میری گھوڑے گاڑی کا کیا ہوگا what good is a سری without a horse بھائی گاڑی کا میں کیا کروں گا گھوڑے ہی نہیں اس میں تو pay no attention to it میرے چلائے ارے دھیان مد کوئی بات نہیں کچھ نہیں ہوا گھوڑا نہیں مل رہا i walked ten miles to get here john بائرو said john بائرو بولا ارے میں آپ کو بتاؤ میرے کو دس میل پیدل چل کے آنا پڑا یہا آنے کے لئے you have legs my uncle خوز روپ shouted میرے انکل خوز روپ چلائے بھگوان نے تمہیں پیڑ تو دی پیڑ تو بولا i spit on money my uncle خوز روپ said میرے انکل خوز روپ بولے میں تھکتا ہوں پیسو پر پیسو کی بات کر رہے ہو he got up and stalked out of the house تو وہ اٹھے میرے انکل اور تیڈی سے گھر سے باہر چلے گئے slamming the screen door درباجہ پٹکتے ہوئے میرے مادر اکسپلین میری ماں نے ان کو سمجھایا جو گیسٹ تھے میرے انکل کا جو دل ہے وہ بہت سجن ہے بس سمپلی یہ بات ہے وہ ہمسک ہیں ہمسک ہرہی ہے ان کو اچھ لارج مین اور وہ اچھے آدمی ہیں لیکن پریشان ہمسک نس برا مت مانو تم ان کی بات کا the farmer went away تو farmer پھر چلا گیا اور میں بھاگ کے اپنے cousin مراد کے گھر آیا وہ ایک آڑو کے پیڑ کے نیچے بیٹھا تھا میرا cousin trying to repair the hurt wing of a young robin اور ایک چھوٹے ننہ پکشی robin کے wing کو وہ repair کر رہا تھا ملم پٹی کر رہ تھا which could not fly جو اڑھ نہیں پا رہ تھا وہ پکشی سے بات کر رہ تھا وہ میرے سے بولا کیا ہوا the farmer john بائرو i said he visited our home وہ میرے گھر آئے تھے farmer john john بائرو he wants his horse وہ اپنا گھوڑا چاہتے ہیں you have had میں چاہتا ہوں کہ تم اسے باپس نہیں کر جب تک میں گھوڑے کو رائیڈ کرنا نہیں سیکھ جاتا گھڑ سواری نہیں سیکھ جاتا میرے کزن مراد نے بولا کہ تمہیں تو پورا ایک سال لگے گا سیکھ میں we could keep the horse a year i said تو میں نے بولا ٹھیک ہے ہم گھوڑے کو ایک سال رکھیں گے تو میرا کزن جو ہے وہ اچھل پڑا کیا کہ رہا what are you inviting a member of the family to steal کیا تم چاہتے ہو کہ ہمارے خاندان کے وقتی پر چوری کا روپ لگے the horse must go back to its true honor horse اور ہر ایک صبح جو گھوڑا ہے when it was my turn جب میرا turn آتا تھا to ride alone اکیلے ride کرنے کا lived over grave vines تو grave vines میں گھوش جاتا تھا and small trees چھوٹے چھوٹے trees میں and through me میرے کو پھیک دیتا تھا and ran away اور بھاگ جاتا تھا nevertheless i hoped in time to learn to ride the way my cousin مراد rode پھر بھی میرے کو امید تھی کہ میں بھی جلدی اس طرح سے ride کرنا سیکھ جاؤں گا جیسے میرا cousin مراد کر لیتا ہے one morning on the way to fed vines deserted wine yard ایک صبح جب ہم جا رہے تھے fed vines کے wine ہم farmer john بیرو سے ٹکر آئے who was on his way to town جو town جا رہا تھا کسبے میں جا رہا تھا let me do the talking مجھے بات کرنے دینا my cousin مراد said میرا cousin مراد بولا مجھے بات کرنے دینا i have a way with farmers میرے کو farmer سے بات کرنے کا deal کرنے کا طریقہ پتہ ہے good morning john بیرو my cousin مراد said to the farmer میرا cousin مراد farmer سے بولا good morning john بیرو the farmer studied the horse eagerly farmer نے ات سکتہ سے گھوڑے کی طرف دیکھا اور farmer بولا good morning son of my friends ارے میرے بچھے good morning he said وہ بولا what is the name of your horse تمہارے گھوڑے کا نام کیا ہے my heart my cousin مراد said in almerian almerian بhasا میں میرے cousin مراد نے بولا یہ تو میرا دل ہے یہ اس کا نام بھی ہے a lovely name john بیرو جو کسان تھا وہ بولا بڑا پیارا نام for was stolen from me many weeks ago میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہ بلکل ویسے ہی گھوڑا ہے جیسا کی مجھ سے چھرائیا گیا تھا کئی سب تہا پہلے کیا اس کا مو دیکھ سکتا ہوں مراد نے بولا نشیط طور پر فارمر لکڈ انٹو مو مو آف دا ہورس کسان نے گھوڑے کے مو کو دیکھا tooth for tooth ایک ایک دانت ملتا ہے میں قسم کھا کے کہہ سکتا کہ یہ میرا گھوڑا ہے یدی میں تمہارے پیرنٹس کو نہیں جانتا یدی میں تمہارے کھاندان کو نہیں جانتا تمہارے پریوار کا جو ایمانداری کے لئے پرسدی ہے نا اچھی طرح جانتا ہوں میں لگ رہا ہے یہ گھوڑا تو جلما بھائی ہے میرے گھوڑے کا لیکن جو شکی آدمی ہوگا وہ اپنے آنکھو پہ بھروسہ کرے گا دل پر بھروسہ نہیں کرے گا گوڈ ڈے می ینگ فرین لیکن کوئی بات نہیں پیارے بچھو دن صبح ہو آپ لوں کا گوڈ ڈے جان بھائی رو میرے کزن جو مراد تھا اس نے بھی بولا گوڈ ڈے سبح بہت جلدی اگلے دن ہم گھوڑے کو لے کر جو ڈاکس تھے کتے تھے وہ ہمارے پیچھے آئے لیکن وہ کوئی آواز نہیں کیے بھوکے نہیں تو میں نے یعنی کھس پسا کے اپنے کتے بھائی مراد سے بولا کہ مجھے تو لگا یہ کتے بھوکیں گے لیکن بھوکیں نہیں وہ کسی اور پر بھوکتے وہ بولا لیکن مجھے کتوں کے ساتھ ڈیل کرنا آتا ہے میرا ایک سٹائل ہے تو یہ اس کا ڈائیلوگ تھا کہ مجھے پتا ہے کتوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے کسان سے کیسے ڈیل کرنا گھوڑے سے کیسے ڈیل کرنا ہے ناک بھی دبائی پیٹی اسے تھپ تھپ آیا اور پھر ہم چلے گئے پھر آفٹرنون جون بیرو کیم تو آر ہاؤس سری جون بیرو اس دن ہمارے گھر آیا اپنی گھوڑے گھاڑی میں اور شوڑ مائی مادر ہاؤس دیکھ ہاؤس سٹولن اور ریٹرن کی وہ جو گھوڑا مجھے سمجھ میں نہیں آرہ میں کیا سوچ ہوں وہ کسان بولا گھوڑا تو پہلے سے بھی جیادہ ہٹا کٹا ہو گیا ہے اچھے سبح والا ہو گیا ہے بیٹر ٹیمپ ٹو آئے تھینک گھوڑ میں عیشور کو دھنی واد دیتا ہوں میرے انکل خوس رو میرے انکل میں بہتھے دھن and is the end of the story موسیقی